موسیقی تو آپ جانیں آپ مجھے کیا پتا وہ خاتون کیسی ہیں اس سے شادی کے سائٹ ڈیفیکٹ کیا ہیں اور اس سے بینیفٹس کیا ملیں گے اس کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو گھنٹو گھنٹو کسی کے حالات انسان سنتا ہے تو بھی صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے میں تو شریح مسئلے بتاتا ہوں شریح لحاظ سے جائز ہے بس یہ ہے جائز بتا سکتا ہوں صحیح ہے غلط ہے یہ بہت مشکل ہے یا آپ اپنے کسی جاننے والے سے پوچھیں اور اگر کس لحاظ سے صحیح ہے تو وہ سوال پوچھیں کہ اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو وہ خاص اسپیسیفک جس اعتبار سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال میں اس کی نشان دہی کریں باقی یہ کہ اس کے بچے عیسائی ہیں تو بچوں سے آپ کیا لینا دینا آپ کے تو شادی بیوی سے ہو رہی ہے مہانے و اسلام قبول کر رہی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کسرس سے اولاد دے صرف اولاد بھی نہیں بلکہ کسرس سے اولاد دے تو نکاح میں بنیادی مقصد اولاد ہونا چاہیے تو ترغیب تو اسی کی ہے باقی یہ کہ آپ پھر یوں کر لیں کہ ایک اور شادی کر لیے گا اگر اس سے اولاد نہیں ہے تو یعنی اس سے بھی کر لیں اور اولاد کے لیے تین اور کر لیے گا تو پھر تو بہتر ہے لیکن اگر آپ کی نیت ایک ہی شادی کی ہے تو پھر شریعت میں بہرحال اولاد والی سے نکاح کی ترغیب ہے کیونکہ اسلام نسل بڑھانے کا حکم دیتا ہے کیونکہ دین فطرت ہے نکاح کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا ہے تو ہر نر اور مادہ کا ملاب جو ہے نا اس کے بنیادی مقصد نسل کو بڑھانا ہوتا ہے یہ تو انسانوں نے فطرت سے بغاوت کی ہے اور نکاح کا مقصد نسل بڑھانا رہا ہی نہیں ہے یہ بے وقوفی حماقت ہے اس پر جتنا رویہ پیٹے جائے کم ہے موسیقی